کرافک پولس کا مالڈوٹ پر ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹسائیکل سواروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے مالڈوٹ پر چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چھے سو پچیس سے زائد شہریوں کے چالان کے گئے اسی پر مصید بتائیں گے ارسلان حیدر موٹسائیکل پر سوار دوسری سواری کے لیے ہیلمٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے مالڈوٹ پر سفر کرنے والا کوئی بھی شہری جو کہ موٹسائیکل پر مالڈوٹ پر سفر کرے گا اگر اس کے ساتھ سیکنڈ سیٹر بیٹھا ہے تو اس کے لیے ہیلمٹ پہننا جو ہے وہ لازم قرار دے دیا گیا ہے آج دوسرا روز ہے سیڈی ٹیپک پولیس کی جانب سے ایک ریک ڈاؤن کا مالڈوٹ پر مقلی مقامات پر ناکل لگائے گئے ہیں چیکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر وارڈنز تمام جو شہری تھے جو موٹسائیکل پر آ رہے ہیں اور گبل سواری کے اوپر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو ان کے چلان کاٹ رہے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران اب تک سولہ سو سے زائد جو چلان تھے وہ کاٹ دیے گئے ہیں سیکنڈ سیٹرز کے اور ابھی بھی یہاں پر چلانوں کا سلسلہ جاری ہے سیٹرز کے لوگر کو کہنا ہے کہ ہیلمٹس جو ہیں وہ جانو مال کی حفاظت کرتے ہیں آج بھی ہم نے عوام سے رہے لیا ہے عوام سے بات کیا ہے خواتین سے بات کیا ہے تو آج بھی ملا جو رد عمل تھا وہ سامنے آیا ہے اور کچھ خواتین جو ہیں اس عمل کو سرا بھی رہی ہیں کچھ خواتین جو ہیں وہ اس کو جو ڈینائے بھی کر رہی ہیں کہ یہ اقدام ٹھیک نہیں ہے شکریار